بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں عریف الزمان صاحب کا سوال آیا ہے عبد الرشید صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ریاض احمد صاحب بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے ہم ڈاکٹر مزفر صاحب کو لیتے ہیں جو سب سے دور پاکستان سے ہمارے ساتھ یہاں رابطہ کر کے اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر مزفر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جی ڈاکٹر مزفر صاحب ورحمت اللہ جی ڈاکٹر مزفر صاحب میرا یہ سوال یہ تھا کہ میرے ساتھ میرے جو دوست منفق ہیں جس وقت اپنا سوال سننے کیلئے بیچ ہوئے ہیں تو سوال یہ تھا کہ اگر قرآن کریم ہمارے بات مدود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطویتنا بھی ہے یعنی عابیت کے اتقل میں تو پھر ہم کسی بھی خرقے میں پڑھنے کی بجائے یا کسی جماعت وزارہ کے سسٹم میں پڑھنے کی بجائے یہ کافی نہیں کہ قرآن کریم پڑھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کے اس پر عمل پیرا ہوں اور ہم مطلب اور کسی طرف نہ جائیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزفر صاحب آپ کے سوال کو ابھی لے لیتے ہیں تو مکرم رحمت اللہ صاحب آپ نے سن لیا ہے تو سوالیں صاحب بتا دیں جزاکم اللہ بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اپنا مزفر خود بنانا ہو تو پھر تو ہمیں اختیار ہے کہ جس چیز کو ہم چاہیں لے لیں جس چیز کو چاہیں نہ لیں اللہ کے رسول نے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں بتلائے اس کو لینا ہے جس سے منع کرے اس سے منع ہونا ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ دین مکمل ہو گیا نعمت مکمل ہو گی اس کے باوجود ایک آنے والے مسیح نبی اللہ کی خبر دیتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہیں ہم نے اس کو نہیں لینا اگر صرف یہ کہا جائے کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے رسول کا عصوہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں فرقہ بازی میں پڑھنے کیا ضرورت ہے جب مسیح موت کو ماننے جا نہ ماننے کی کیا ضرورت ہے تو کیا یہی سوال اگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس طرح لوگ کہتے کہ ہمیں ابو وقر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ باوجود سب کچھ موجود ہونے کے مسلمان آپس میں فرقہ بندی میں ملوث ہو جائیں گے جہاں تک فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ستختارے کو امتی علیہ السلام و سبرینا ملنا کہ میری امت تو بہتر کی بجائے تحت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو فرمایا اس وقت آپ کے لیے لازم ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین و نامہم کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اور ان کے امام کے ساتھ ملنا ہے اسی میں ہی خیر اور برکت ہے ابن ماجہ میں بارحال باقیدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے اس کی بیعت کرنی ہے اگرچہ تمہیں پہاڑوں کے تودوں پر سے چالکا اگدھا پڑے اسی لئے حضور صدی اللہ علیہ وسلم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب ان کی کتاب ہے حجز القرامہ تو انہوں نے وہاں اس میں بغیر طور پر ایک حدیث لکھی ہے کہ جس نے آنے والے امام مہدی کا انکار کیا تو وہ اس نے کفر کیا ہے تو اسی طرح جنابی الوہدہ میں بھی لکھا ہے کہ آنے والے امام مہدی کو ماننا ضروری ہے اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں تو آج بزائے اسلام احمدیت کے بارے میں غور تفقر کرنے کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پہلو نکال لینا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس بارے میں سوچنے کی یہ بات درست نہیں ہے جو اللہ کا رسول دے اس کو لینا ضروری ہے جس بات سے وہ منع کرے اس سے منع ہونا بھی ضروری ہے جی ٹھیک ہے حمدیت صاحب بہت بہت شکریہ جزاک مولی حسن جزا ہمارے ساتھ اس وقت عبد الرشی صاحب بھی ہیں کال پر جی عبد الرشی صاحب سلام علیکم حمدیت اللہ مرحبا سلام میری طرف سے امٹی اے کی ساری ٹیم اور حضور اکلکس کی حضرت میں محبت پر اسلام تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میری طرف سے جو بھی رسول آتا ہے اس کے ساتھ لوگ تھٹھا اور مزا کرتے ہیں کیا یہ کسی جوٹے لوگی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شمشات صاحب آپ تک یہ سوال پہنچ چکے ہیں جی پہنچ گئے تو براہ کرم آپ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں عرض یہ ہے کہ جہاں تک تمسکر کا تعلق ہے قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے محترم رضوع نے یہ آیت پڑی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سچا نبی ہے اس کے ساتھ تو بہرحال ہنسی مزاگ تمسکر اور اس کی مخالفت ہوتی ہے جو جھوٹا ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن قرآن کریم سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی سچا ہے کیونکہ قرآن کریم بیان فرمایا کہہ افسوس ہے لوگوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسکر کرتے اور اسی طرح پھر دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے شیطانوں میں سے یعنی جو جنوں اور انسانوں میں تھے جو بھی شیطان قسم کے لوگ تھے وہ ان کو ہم نے دشمن بنایا اب ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچے نبی کی مخالفت بہرحال ہوتی ہے اس کے ساتھ تمسکر ہنسی اور ٹھٹھا بہرحال ہوتا ہے رہا جھوٹے نبی کا معاملہ تو یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تمسکر بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمسکر نہ ہو اس لیے کہ بعض اوقات جو جھوٹے نبی آتے ہیں وہ باقیدہ پوری تیاری کے ساتھ اور پورا گروہ لے کے آئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر مسلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا ہے